اسلام علیکم ناظرین پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوشحام دیت ناظرین ہمارا ایک سیگمنٹ تھا دلچسپ و عجیب جس کے تحت ہم تاریخ جروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ بیان کرتے تھے آج ہم جو امام رومی رحمت اللہ تعالی کی نقل کردہ ایک ہکایت بیان کرتے ہیں جو حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے کی ہے لکھا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آپ غیب سے مجھے روزی عطا کر دیجئے مجھ میں مہد و مشاکت کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ غیب سے مجھے رزق عطا کر دیجئے مجھ میں طاقت نہیں اور آپ جانتے کہ لاغر اور جہے لاغر اور کمزور اونٹ کے اوپر جہے بوجھ نہیں لادیا جاتا میں لاغر اور کمزور اونٹ ہوں مجھ پر بوجھ نہ لادیے کمانے کا جائے ٹنٹا میرے سر پر نہ ڈالیے آپ مجھے غیب سے روزی دیجئے یہ دعا اتنی کسرت سے کرتا تھا کہ پورے شہر کے اندر مشہور ہو گیا تھا وہ شخص کہ یہ کچھ کماتا نہیں بس یہی دعا کرتا ہے یا اللہ غیب سے روزی دے یا اللہ غیب سے روزی دے تو لوگوں نے گویا کہ ایک مزاق سا بنا رکھا تھا کہ بڑا دیوانہ آدمی ہے بھی تھوڑا بہت کمانا پڑتا ہے اور یہ اس وقت کے جو پیغمبر ہیں حضرت دعود علیہ السلام جو وقت کے بادشاہ بھی ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے جو کماتے ہیں کیونکہ وہ زیریں بنایا کرتے تھے لوہی کی زیریں بناتے تھے تو زیریں بنا کر وہ فروخت کیا کرتے تھے تو کہا کہ پیغمبر خدا اور وقت کا بادشاہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے اور یہ نالائق جو ہے بس ایک ہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ غیب سے روزی دیجئے تو یہ سلسل عرصہ دراز سے چلتا رہا تو ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ غیب سے روزی دے دے مجھ میں طاقت نہیں مشقت اٹھانے کی آپ خود اپنے لطف سے غیب سے روزی دے اب یہ دعا کری رہا تھا کہ ایک دم اس کے گھر کے اندر ایک گائے داخل ہوئی جیسے گھر کے اندر گائے داخل ہوئی اس نے اس کو خدا کی روزی سمجھ کے پر جلدی سے اس کی ٹانگیں باندھی اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے زبا کر دیا اور زبا کرتی جب دو چاہے قصائی اٹھا کے لیا ہے اور قصائیوں کو کہا کہ بوٹیاں بناو اب قصائیوں نے بیٹھ کے خال اتاری اس کی بوٹیاں بنانے شروع کر دی اب پورا کو پورا ڈھیر لگا وہ بوٹیاں بنا کے بیٹھا ہے اتنے میں وہ گائے کا جو مالک تھا وہ گائے تلاش کرتا پہنچا تو دیکھا تو یہاں تو گائے کی بوٹیاں بنی پڑی اس نے جناب غالم گلو شروع کر دی کہ ظالم یہ تو نہیں کیا کیا یہ تو میری گائے کو زیبا کیا کہ بوٹیاں بنا کے بیٹھا ہے یہ تو میری گائے اس نے کہا بھائی زیادہ شور نہیں بچھا بھائی دو تین سال سے اللہ میں اسے مانگ رہا ہوں کہ غیب سے روزی دے دے غیب سے روزی دے دے آج اللہ نے دے دی تو بیچ میں آگیا وہ نے کہا اللہ نے غیب سے نہیں دی میری گائے یہ چھوٹ گئی رسی ٹوٹ گئی ہے اور تمہارے گھر میں گھس آئی اور تُو نے پکڑ کے زیبا ہی کھڑ ڈالی اب یہ شور شرابہ ہوا اب وہ درویش کہہ کر نہیں ہے اللہ کی دیوی روزی ہے یہ تیری گائے وائے نہیں ہے اب یہ سنا تو اس گائے والے کو بڑا غصہ اس نے گیربان پکڑ کے ٹھکائی کی ذرا اس درویش کی اور ٹھکائی کر کے گیربان پکڑ کے حضرت دعوت علیہ السلام کے دربار میں لے گیا کہا کہ آپ دیکھئے اس ظالم نے کیا کیا میری گائے زیبا کر دی اب سارا قصہ حضرت دعوت علیہ السلام میں جب سنا تو آپ نے اس درویش سے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا نالیقی کی ہے یہ تو اس کی گائے تھی یہ تو نہیں کیا زیبا کی تو وہ بڑا اس اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہا کہ پیغمبر خدا آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو سب لوگ بات کر رہے ہیں عجیب بات ہے سب یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی دیوی روزی نہیں ہے اور آپ نے بھی وہی بات کر دی کہ میں نے زیادتی کی ہے اب یہ چیخ چلانا بہت زیادہ ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھئی ابھی تم لوگ چلے جاؤ کل کو میں اس کا فیصلہ کروں گا اب یہ جب کل ہوئی تو رات میں حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی اور اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اثرار و رموز حضرت دعوت علیہ السلام پر کھول دی اس واقعے کے اب اگلے دن جب عدالت لگی ہے وہ گائے والا بھی پہنچ گیا اور درویش بھی آ گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اس گائے والے سے کہا کہ بھائی دیکھو تمہاری گائے زیبہ ہو گئی ہے اس درویش سے زیبہ کر لی ہے بس تم اس پر صبر کرو تم اس پر صبر کرو اب اس کی جان چھوڑو اب اس کا پیچھا چھوڑ دو تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا وا ہے جب یہ بات کہی تو وہ گائے والا تو سیخبہ ہو گیا وہ چیخ نے چلانے لگا گریبان پھال لیا اور خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہا کہ پغمبر خدا ایک رات کے اندر شریعت بدل گئی کل تک شریعت کا حکم میرے حق میں تھا اور آج ایک رات گزری اور شریعت بدل گی اب آپ کہہ رہے صبر کریں یہ کیا ماجرہ ہوا اب اس نے یہ بجب بات کہی تو حضرت دعوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اللہ کا یہی رمزہ ہے اور اللہ کا یہی منشاہ ہے بس تو اس پر صبر کر اور بات کو ختم کر اس لئے کہ جب پردے اگر اٹھنے لگے اس کی ستاری کے تو پھر گناہوں کے دھیر کے دھیر یہاں سامنے لوگوں کے آ جائیں گے اس رب نے تیرے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے اور یہ جو درویش ہے اس نے تیری گائے زبہ کر لی تو بھی اس کی ستاری اس پر پردہ ڈال دے اور بات کو ختم کر اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ اکڑے جا رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے نہیں جی نہیں مجھے تو گائے کا تاوان چاہیے مجھے اس کی قیمت چاہیے حضرت دعوت نے فرمایا تجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا کیوں ایک چھوٹی سی چیز پر اتنے عزت کرتا ہے یہ نہ ہو کہ اللہ تیرے راز فاش کر دے وہ کہا جی میرے کیا راز ہیں میں نے تو محنت سے کمایا ہے سارا محنت کی روزی میری میں کس بات سے شرمندہ ہوں اس وقت دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باسون جو تمہارے باقی مال اور جیداد ہے وہ بھی اس درویش کو دے دے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ باقی تیرا جتنا مال اور جیداد ہے وہ بھی درویش کو دے دے اب اس پر تو گائے والے نے گریبان پھار لیا پر آپ پہ سے باہر ہو گیا چیخ چلات شروع کر دی کہ یہ کیا فیصلہ ہے یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ جو باقی مال اور جیداد بھی اس کے نام کر رہے ہیں تو اس پر حضرت دعوت نے فرمایا کہ باقی مال اور جیداد تو دور تیرے جو اہل و ایال تیرے غلام لونڈیاں وہ بھی اس کو دے دے وہ بھی اسی کے ہیں اب جب یہ بات کہی تو اب تو ایک ہنگامہ ہو گیا سب جو جو مجمع کھڑا ہے وہ بھی احران ہو کے تیرے دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا انصاف تو آسمانوں پر بھی مشہور ہے اور زمین کی خطے پر مشہور اور حضرت دعوت کیسا فیصلہ کر رہے ہیں اب یہ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ گائے والا جو وہ بیعد بھی بیعد بھی غستاخی پہ غستاخی یہ کہ جا رہا ہے کہ دعوت آپ پیغمبر ہو کے ایسا ظلم مجھ پر ڈھا رہے ہیں یہ اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے اس لئے کہ آپ نے میرا مال اور جیداد بھی اس کے نام کر دیا میرے اہل و ایال بھی میرے جید گلام لوڑنیاں سارے اس کے نام کر دی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ شور شرابہ ہونے لگا اس پر حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر ستاری کا پردہ ڈال رکھا تھا بہتر ہوتا کہ تو اس گائے کے نقصان پر صبر کر لیتا کہ گائے لے گیا لے گیا باقی پر ستاری کا پردہ ہے لیکن تو باز آنے والا نہیں چل آ میرے ساتھ یہ کہا اس شخص کو آپ دریا کی طرف لے گئے اب دریا کی طرف گئے تو سارا شہر ساتھ چل پڑا دریا کے کنارے پر ایک درخت لگا ہوا تھا بڑا گھنہ درخت اتنا گھنہ درخت کہ اس کی ٹینیا جو ہے نیچے پانی کو چھو رہی تھی اس درخت کی اندر کی طرف جب گئے تو وہاں پر دعوت علیہ السلام نے فرمایا اس شخص گائے والے سے کہا تمہیں یہ درخت یاد ہے اور یہ درخت کے اندر یہ جو جگہ ہے یہ جگہ تجھے یاد ہے تو وہ خاموش کہتے ہیں کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں تُو نے چھوری سے قتل کیا تھا اپنے آقا کو تُو فلان جو شخص آقا تھا تُو اس کا غلام تھا اس آقا کو تُو نے قتل کیا تھا اور تُو چھوری سے گردن کاٹ گئے تُو نے یہاں پر اس کی قبر بنائی یہاں اس کی گردن کو دفن کیا اور وہ چھوری بھی تُو نے یہی پر دفن کی تھی اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت دعود یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کہا کہ یہ وہی آقا تھا اس آقا کے سارا مال و مطا تُو نے پھر قبضہ کر لیا اس کے یتیم بچوں کو گھر سے نکال دیا تھا اس کے گھربار پہ تُو نے قبضہ کر لیا اس کی جیداد پہ قبضہ کر لیا اور یہ جو درویش ہے یہ اس آقا کا بیٹا تھا یہ اس میں معصوم یتیم بچہ تھا تُو نے اس کو ددکار کے نکال دیا تھا یہ وہ یتیم ہے یہ اصل میں تیرے سالے مال کا مالک ہے اور تُو اس کے باپ کا غلام تھا اب جب یہ بات کہی ہے اب وہ تھر تھر کامپنے لگا کہ راہ سارا فاش ہو گیا اور حضرت فرمایا کہ اس جگہ کو کھو دو لوگوں نے جب کھو دا تو وہ چھوری نکل آئی اور چھوری کو پر نام لکھا ہے اس شخص کا جس کو اس نے ذمہ کیا آقا کا نام لکھا ہے دیکھو یہ نام لکھا ہے چھوری پہ اس چھوری سے اس نے گلہ کٹا اور وہ کھوپڑی نکلی کہ جو کھوپڑی اس کے آقا کی تھی اور یہ درویش اس آقا کا جو ہے وہ بیٹا ہے فرمایا کہ یہ واری سے اس کے سارے مالکہ یہ اس کا حق تھا اس پر جناب وہ جو ہے گائے والا کامپنے لگا اور سارے شہر کے لوگ حضرت دعوت سے معافیہ مانگنے لگے کہ ہمارے دل میں بھی آپ کے بارے میں ایسی بات آگئی تھی کہ آپ نے بے انصافی کیا آپ نے ظلم کیا لیکن آپ ہمیں معاف کر دیجئے آپ کا اللہ سے خاص رابطہ ہے یہ کیا راز و نیاز اندہ تھا خدا ہی جانتا ہے اس کی ستاری کے پردے نے ڈھاں پر رکھا تھا لیکن آپ پر ہی سب راز کھل گیا تھا اور ہم اپنی ناسمجی سے آپ کی بیعد بھی کر بیٹھیں ہمیں معاف کر دیجئے سب سارے شہر معافی مانگنے لگا اس وقت دعوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتل کا بدلہ چونکہ قصاص میں قتل کیا جاتا ہے لہٰذا آج اسی شوری کے ساتھ اس گائے والے کو یہاں زبا کیا جائے گا چنانچہ انہوں نے حکم دیا اس کے بیٹے کو اس درویش کو کہ اپنے باپ کا قصاص لے لے اور اس شوری کے ساتھ اس کو قتل کر لہٰذا اس کو قتل کر کے اس کو وہیں دفنا دیا اور سارا مال و جیداد سب کا سب جیو گائے والے کا اس درویش کو دے دیا گیا اس پر امام رومی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے رازوں کو کون جانتا ہے اگر آج آپ کا تھوڑا سا مالی نقصان ہو جاتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ پتہ نہیں میرے ستاری کے کتنے پردے خدا نے مجھ پر ڈال رکھے ہیں کوئی بات نہیں میں اس پر صبر کرتا ہوں یہ تھوڑا سا مال چلا گیا لیکن ستاری کے پردے کی وجہ سے میرے عیب چھپ گئے ہیں لیکن آج وہ ہوتا ہے کہ انسان ظالم جب ظلم کرتا ہے تو ظالمیہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا حق ہے وہ ہر جگہ ہاتھ ڈالتا ہے ہر جگہ ہاتھ ڈالتا ہے لیکن وہ اس کی حرص بھرتی نہیں اور جب اللہ تبارک و تعالی اس کے حرص کے پیٹ کو پھارتے ہیں اب جب ستاری کا پردہ کھلتا ہے تو اب حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی اسی پر اگر صبر کرے رہتے تو تمہارے لئے اچھا تھا لیکن جو میں بے صبری کی اور تم نے اپنے آپ کو حق میں سمجھ کے ظلم کو اور بڑھایا تو اس کا نتیجہ یہ رہا کہ وہ پہلے والے بھی تمہارے پاس لارا اس لئے فرمایا کہ حقیقت دیئے کہ ہر آدمی سے کتائیاں ہوتی ہیں کمیاں ہوتی ہیں کسی کا کیا راز ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ستاری کے پردے سے لے کے ہمیں چل رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی قسم کے ظلم سے معافظ رکھیں اس لئے کہ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت دور ہو جاتی ہے اور آپ اپنا حق اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کے بدلے میں کتنا عطا کریں گے اور آخر میں کیا ملے گا اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے اور یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کارکانہ کائنات میں جو رہا اس کو اللہ کے مشیط اور اس کی حکمت اور اس کے اثرات رموز سمجھ کے اس پر صبر کرے اور اگر عطا ہو جائے تو شکر کرے اور اگر نہیں تو اس پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس صبر کے نتیجے میں کیا دے دیتے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتا اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں جب اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کو خاص خوش عبریاں دیتا ہے تو صبر پر وہ ملتا ہے کہ جو بے صبری پر عطا نہیں کیا جاتا اس لئے باب ابو علی شاہ کہتا نا کہ چوپر ایسے تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے چوپر ایسے تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے پاگلا وانگو روڑا پاویں نہ موتی نہ ہیرے اگر صبر کرو گے تو موتی اور ہیرے ملیں گے اگر پاگلوں کے شور مچاؤ گے جیسے وہ گائے والے نہیں کیا تو پھر نہ موتی نہ ہیرے بلکہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے ہلاکت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں